موسیقی 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 ہوتی ہیں جو آپ کو پتا بھی تو میں نے کالج میں کبھی ایکٹنگ نہیں کی کبھی کالج میں کسی چیز میں گانے بجانے میں کبھی حصہ نہیں لیا تو میرے جو جتنے پرنسپل ہیں یا جو میرے ٹیچرز ہیں اس وقت کے جو مجھے پڑھاتے تھے وہ آج ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تم تو سب سے شائع آدمی تھے تم سوچ نہیں سکتے کہ تم ایکٹر بن گئے تو یہ بس ہوتا ہے اندر ایک جذبہ تھا کنے کا اس کو پہلے کیا صرف ایسے ہی شوق میں نہیں کیا میں بڑا فرنکلی آپ کو بتاؤں گا پہلے میں میں سوچا کہ ہاں مجھے ایک چانس مل گیا ہے تو میں ایکٹنگ کر لیتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر اس کا شوق پیدا ہوا کہ مجھے اگر کرنا ہی ہے تو اچھے طریقے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ ٹرنڈ چینج کر دی آپ نے لولیوڈ کے اندر بیک ٹو بیک فلم میں ہٹ دے رہے ہیں تو جب آپ پانچ سال بریک بلی تو کیا وہ بریک آپ کے کام آئی کہ آپ نے کچھ پلاننگ کری اور آج لولیوڈ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں ہاں مجھے وہ یقیناً کام آئی بکوز میں اپنی ایک کمپنی کھولی جس میں میں نے پڑکشنز کرنا شروع کی اپنی تو وہ میں نے پانچ سال چار سال ایکٹنگ نہیں کی تو میں نے اسی لیے نہیں کی کہ تاکہ میں کانسنٹریٹ کر سکوں پڑکشن کے اوپر جب پڑکشن کی تو اسی میں مجھے ہمت آئی کہ میں فلم بھی بنا سکوں اپنی تو پھر میں نے ایک فلم بنائی دوسری فلم بنائی اور وہ دونوں کامیاب گئیں میں ہوں شاید افریدی اور جوانی پھر نہیں آنی تو میں تیسی چوتھی فلم بنا رہا ہوں اچھ اس یہ ہے کہ از اپڈیوچر جب آپ ڈراماز بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اٹریک کرنی چاہیے وہ لوگوں میں مقبول ہونی چاہیے تو اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کے کہانی پہ اس کی کانٹنٹ کے اوپر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کونسا ڈریکٹر بنائے گا تو وہ بہتر جائے گی اور اس کو بہتر کر سکتا ہے تو ایسا پڑیوچر آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے تو اسی طرح میں نے جب فلمیں بنائی تو شکر ہے کہ لوگوں کو پسند آئی اور مجھے کامیابی ملی بہت سارے ناظرین نے سوال بھیجا کہ آپ سکسیسفل بزنسمن بھی ہیں تو ہر سکسیسفل بزنسمن کے پیچھے ایک وومن کا ہاتھ ہوتا ہے تو کیا ایسا آپ کے بھی پیچھے ہے ہجی میری وائف مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہی ہیں اور میرے خیال سے وہ بزنس کو زیادہ مجھ سے زیادہ وہ سمجھتی ہے میں ایکچلی بزنس نہیں میں میرے اندر ایک چیز ہے ای تنگ میرے خیال سے ایک اس قسم کی فلم بناری ہے میں اس میں اچھا ہوں مجھے لگتا ہے جو بھی میں نے کامیابی دیکھی اس حساب سے لیکن اتنا بزنس مائنڈڈ نہیں ہوں میں میرے خیال سے بزنس مائنڈڈ ہوتا شاید میں بہتر کام نہ کر سکتا پھر میں برا کام کر کے بھی پیسے کما سکتا ہوں جی جی تو یہ بتائیے اتنے سارے آپ نے ڈرامے کیے کوئی ایک ایسا ڈراما جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے چاہے ہیں جو آپ کا فیوریٹ کریکٹر تھا یا جس ڈرامی کے آپ لگتا تھا کیا آپ کو چیلنجنگ رول تھا کافر ایک ڈراما تھا اس کے اندر میرا رول زرہ مشکل تھا مجھے اچھا بھی لگتا تھا باقی دوسرے رول ایسا نہیں ہے کہ مجھے اچھے نہیں لگے جو میں نے دوسرے رومانٹک رولز کیے وہ مجھے پسند ہیں اور وہ اس جنودیبان کی ہے دراہا ہے مہندی تھا ابھی ریسنٹی میں نے کیا ہے دل لگی وہ رول بہت اچھا تھا لوگوں نے بہت پسند کیا چار سال بعد میں نے وہ سیریل کیا جو کہ بہت کامیاب بھی ہوا پاکستان اتنے سارے اوارڈز تو اب آپ کے باس کٹھے ہو گئے ہیں ہر سالی کوئی نہ کوئی اوارڈ آتا ہے گھر میں شاید اب جگہ بھی کم پڑ گئی ہوں تو فیچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اوارڈز یہ سارے اب ہو رہے ہیں اور خاص طرح پر آٹسٹ کو انکریش کر رہے ہیں یہ اوارڈ اور آٹسٹ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے دیکھیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں یہ یہ جس کو اوارڈ مل رہے ہوتے ہیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے اندر سے اور اور جس کو نہیں مل رہے ہوتے وہ بڑا دکھی ہوتا ہے اندر سے وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بولے گا جب اس کو اوارڈ نی بھی رہے گا اوارڈ کچھ نہیں ہوتے یہ سب ایسی ہے نے بولا کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے میرے گھر میں ہمیشہ جگہ رہے گی اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے آورڈ ملتا ہے اور آج تک ملتا ہے میں بیس سال سے اس اندرسٹری میں کام کر رہا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ان کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اور جتنے لوگوں کو نہیں ملتا یا جو نئے آئے ہیں یا ان کو نومینیٹ ہوتے ہیں اور ان کو آورڈ نے ملتا trust me وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اگلے سال ضرور ملے تو یہ جو ایک ریکنیشن ہوتی ہے یہ یہ باقی لوگوں کو انسپائر کرتی ہے کہ وہ بہتر کام کریں اب خوشیوں کو کریں دوبالہ بیٹیل یو ایس اے کے ساتھ پاکستان بات کریں پورے ون تھاؤزن منٹس وہ بھی صرف 34.99 میں یہی نہیں انڈیا سمیت ستر سے زائد ممالک میں کال کریں ایپ ٹو ایپ بلکل فری اس کے علاوہ یو ایس اے اور کینیڈا لیند لائن صرف 9.99 پر مانتھ کالنگ کارٹ اور پنلے سرویز بھی مینز اپنوں کی خوشیاں ہیں آپ کے در پر بیس کالیٹی اور پرائیس کی گارنٹی کے ساتھ کیوں کالنگ ساتھ پارائی binہ ساتھ خیعار شدر اس个 حساب شویوں کو زیرتی اور کوس میں وہاڈcere کی ساتھ ہوا encلمد ملہ ملہ مشت乐 موسیقی 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 پریز کال عزت خان 1-800-691-0190 اور وزیت ہاں ویب سائٹ www.creditfixedu.com ایسی ڈیٹی کا ہو گیا ڈب بگول جب سے لیا آشمی اسپغول فٹنس میری ہے انمول راز ہے آشمی اسپغول پاس نہ پھٹ کے کولیسٹرون ساتھ ہے آشمی اسپغول میرے گھر میں اس کا اہم رول سب کے لیے آشمی اسپغول موکا پاس نہ نباہا ہے بول آشمی اسپغول سکھا دو شاملو دیلی لو پچھ رہو جوانی پھر نہیں آنی سترہ آوارڈز آوارڈسی جی بات کر رہے تھے ایسی زبردست مووی جو باکس آفیس پہ بھی کمال کر گئی اس ساری موٹیویشن ہمایوں سے اتنے بیزی تھے کہاں سے آئی اس ساری موٹیویشن جو ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دس سال سے فلم بنانے کی چکر میں تھا میں اس کام میں شاید فلم کی وجہ سے آیا تھا اور مجھے بہت شوق تھا پر موں کا تو مجھے جب میں جاتا تھا باہر ملکوں میں اور انڈین فلمیں دیکھتا تھا سینما میں لگی ہوتی تھی تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ ہماری فلم کیوں نہیں لگتی کبھی ایسا وقت آئے گا اور ما شاء اللہ وہ وقت آگیا ہے کہ اب وہ فلمیں ہم بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بڑا پیشن اور ایک بڑا جدو جہد شامل ہے جنون کہ یہ ہو جائے بس کسی طرح اور یہ ہو گیا تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو لوگ فلمیں بنا رہے ہیں کرکٹ سے اتنا لگاؤ کہ آپ نے موئی بنا دی میں ہوں شاید آفریدی کچھ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیے اس کا یہ ہوا کہ میں پہلے فلم نہیں بنائی تھی میں نے کرکٹ کے اوپر کچھ کرنا چاہ رہا تھا تو آفریدی کا میں میں بھی بہت فین تھا جس طرح سب ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم کوئی ڈراما بناتے ہیں ایسا جس میں کرکٹ ہو اور اس میں کرکٹ کا جوہرنی دکھاتے ہیں بچہ ہے وہ کرکٹر بننا چاہتا ہے یا آفریدی سے ملنا چاہتا ہے تو پھر اس طرح اس کو سٹار کو اس میں شامل کیا تو جب وہ فلم جب ڈراما دیکھا تو ہم نے سوچا ہے رہے تو اتنا مہنگا بن رہا ہے اتنا بڑا بن رہا ہے تو فلم کیوں نہ بنا لائے سمجھا تو پھر وہ اس کے اوپر میں نے فلم بنائی اور اس وقت حالہ کہ آپ کو سوچیں پہلی فلم مجھے سا بندہ جو ڈرامے بھی بڑے سیپ بناتا ہے یوں نو رومانٹک قسم کے تو کرکٹ کے اوپر فلم پیری پہلی فلم تو حصولاً تو کوئی شادی بیعہ اور رومانٹک فلم ہونی چاہیے لیکن بس میں نے بولا کہ چلیں ایک ڈیفرنٹ چیز سے آتے ہیں اس لئے تو ہم آپ کو ٹرینڈ چینجر بولتے ہیں کہ آپ ٹرینڈ سے ہٹ کر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ فلم اچھی گئی اور وہ جس شوق سے اور جس دل سے بنائی تھی تو اللہ نے اس میں کامیابی دی 2009 میں انڈیا بھی جانا ہوا بہت سائے لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں تو اور بھی کوئی پروجیکٹ آ رہے ہیں آپ کے اور انڈیا کے اندر بھی کرنے کا نہیں جی انڈیا میں دیکھیں میں نے بڑی چھوٹی سی فلم کی تھی اور مجھ جیسا بندہ جو یہاں پہ جب بڑی چیزیں کرتا ہے تو انڈیا میں جا کے میں نے چھوٹی فلم کیوں کی اس لئے ایک تو یہ کہ میری دوستی بہت ہے مہیش بھٹ صاحب سے ان سے میری دوستی پتنے دس سال سے ہے اور میں نے پانچ سال بہلے مجھے ایک فلم کا بولا کہ اگر تمہارا یہ رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا رول ہے تو تم کرو رول اچھا تھا تو میں نے کر لی تو میرا کوئی ارادہ کریئر بنانے کا نہیں تھا اگر کریئر بنانے کا ہوتا تو میں کبھی بھی چھوٹی فلم نہیں کرتا پھر میں کوئی بڑی فلم کرتا میں بولتا کہ میں آؤں شارو خان کے ساتھ کسی رول میں یوں سلمان خان کے ساتھ آؤں یا کوئی بڑی فلم کروں تو میں نے جو ہے وہ کی مجھے جتنی عزت ملنی تھی اس میں ملی لوگوں کو پسند آیا میرا وہ کیریکٹر اٹھو سمال مووی بٹ میرا کبھی بھی کہ انڈیا میں میں آج بھی کوئی فلم کر لوں اب تو خیر علاوات ہی ایسے ہو گئے کروں لیکن میں مجھے کوئی بہت اچھی آفر آئی کر لوں بٹ میں یہ سوچ کے نہیں کروں کہ میرا وہاں کریئر بنے کریئر میرا یہاں ہے پاکستان میری اپنی کمپنی ہے میں سال کے پندرہ سیریلز بناتا ہوں میں سال کے ایک دو فلمیں بناتا ہوں مجھے اور کیا چاہیے جہاں میری اتنی عزت ہے یوتھ بہت فالو کرتا اور وومن بھی آپ کو بہت فالو کرتی ہیں کوئی ہمارے یوتھ کے لیے آپ کا میسج ہے بہت سارے یوتھ ایچکل ایڈوکیشن نہیں لے رہے اور شو بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو کچھ ان کو ایسا میسج دیں میرا میسج ان سب کے لیے یوتھ کے لیے یہ ہے کہ وہ بالکل شو بزنس کی طرف آئیں ایک وقت تھا جب میں اپنے باپ سے چھپ کے ڈراما کرتا تھا اگر اس کے بعد انہوں نے اسے ایکسپٹ کیا اور آج اگر آپ کو اپنے آپ کے گھر والے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اس کام میں آئیں تو آپ ضرور آئیں مگر اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کر کے آئیں اور خیال کریں اور اتنا آسان نہیں لیجئے گا اس فیلڈ کو اگر آپ اس کام میں آتے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے محنت یہ سوچ کے آنا پڑے گا کہ یہ فیم کبھی کبھی ملتا بہت جلدی ہے وہ اتنی جلدی چلے بھی جاتا ہے تو آپ یہ سوچ کے آئیں کہ اس کام کو آپ نے محنت سے کرنا ہے اور اگر آپ کو جلدی فیم مل بھی جائے تو اس کو سر پہ نہیں چڑھانا لاست سوال پولیٹکس پہ کرتے ہیں حمزہ علیہ باسی آپ کے بیس فرینڈ بھی ہیں ساتھ آئے بھی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کا جلسہ آپ نے ٹرینڈ کیا امران خان کے انیویٹیشن پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے یوت کو فیوچر میں اور پولیٹکس اور پاکستان کدھر جا رہی ہے جی میں اتنا زیادہ پولیٹکس کے بارے میں جانتا ہوں یتنی نالج نہیں ہے مجھے مجھے اگر آپ پوچھیں نا کہ ہمارے ملک کے وزیر خارجہ کون ہے مجھے کچھ کچھ نہیں پتا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں لیکن مجھے ایک چیز پتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ بھی ہیں وہ اماندار لوگ ہیں میں بالکل آپ کو ایکزیمپل اس طرح دے رہا ہوں کہ جیسے فلم انڈسٹری ہماری دس سال سے پندرہ سال سے بیٹھی ہوئی تھی ٹھیک لوگوں نے فلمیں بنانا شروع کی اچھی بری سب اس میں شامل ہیں مگر آپ دیکھیں کہ فلم کا اچانک سے ایک ٹائم آگیا ہے اسی طرح ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہمارے ملک کی بھاگ دھوڑ دیکھتے ہیں تو ان کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے ایسا ہونا جو سوچ کے آئے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں کمانا ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے ملک کے لئے اور اسی طرح جیسے میں نے فلم بنائی تھی افریدی میں نے اس میں پیسہ نہیں دیکھا میں نے سپورٹس فلم بناؤں گا کچھ کر کے دکھاؤں گا اور پیسہ مجھے اس میں نقصان بھی ہوا جبکہ فلم اوفیشلی ہٹ ہے بٹ مجھے اس میں نقصان بھی ہوا لیکن میں نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرا نقصان ہے میں نے کہا یہ میری لاننگ ہے میں نے اگلی فلم میں اس سے زیادہ پیسہ کمالی ہے تو میں ایک سمپل چی بات ہے کہ جو لوگ بھی ہیں مجھے عمران خان صاحب جو ہے میں ان کا بہت بڑا فین ہوں شروع سے مجھے بہت پسند ہے مجھے بس ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت اماندار آگنی ہے وہ اپنا کریئر بنانے نہیں آیا وہ اس ملک کو وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر میں یہ چینج لاؤں تو اس سے میرا نام ہو یہ بڑی ایک کمال بات ہوتی ہے جب آپ کو یہ شوق ہونا کہ یار میں جس جگہ ہوں جس کام میں ہوں اس کے اندر میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ لوگ جو ہے نا یاد رکھیں یہ چیز آپ کو بہت فائدہ تھی تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کبھی ہمارے ملک کے حکمران ضرور بنیں عمران خان مجھے کوئی نواز شریف سے تکلیف نہیں ہے وہ اچھے ہیں اور اپنی طرف سے وہ بھی اچھا کام کر رہے ہوں اور کر رہے ہیں لیکن عمران خان ہم چاہتے ضرور ہیں کہ وہ آئے ہیں کبھی جب نواز شریف صاحب جو ہیں جب اپنا پورا کر لیں جو بھی ان کا ٹائم ہے اور اس کے بعد عمران کبھی ضرور ہے مجھے امید ہے کہ عمران بھی اچھا کام کریں گے بہت شکریہ میرے شو پہ آنے کا ہمائیو صحیح صاحب آپ تو سپر اسٹار ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا نہیں جی میں کوئی اسٹار نہیں ہوں اسٹار کچھ نہیں ہوتا میں اپنا کام کرتا ہوں میں ایک ایکٹر ہوں ایک پوڈیویسر ہوں وہ کام کرتا ہوں وہ اچھا کرتا ہوں تو آپ کو اچھا لگتا ہے میں برا کروں گا تو آپ کو برا لگے گا اسٹار کچھ نہیں ہے ناظرین دیکھیں یہ ان کی ہمبلنیس ہے یہ کہہ رہے ہیں میں اسٹار نہیں جب کہ اتنے بڑے اسٹار ہیں ان کے اتنے زیادہ فین ہیں لیکن یہ پھر بھی عمران خان کے فین ہیں کچھ کنٹری کے لئے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اماندار ہیں کچھ کنٹری کے لئے کرنا چاہیے تو یود کو ان سے سب کچھ سیکھنا چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کنٹری کے لئے کریں تو پلیز دل سے کریں اور ایسا نہیں کریں کہ خالی اوپر اوپر سے کر رہے ہوں آپ اندر سے کریں اور لگن لے کے کریں اور جنون ہو انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی احمد رانا کو اجازت دیجئے تل نیکس ٹائم اسلام علیکم موسیقی